اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایڈوکیشن کے حوالے سے تمام تر معلومات آپ تک پہنچتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام تر معلومات بروقت آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہے بڑی ہی اہم ویڈیو ہے بڑا اعلان ایچ ایسی کی طرف سے اور سٹوڈنٹس کی پریشانی جو ہے نا وہ بہت حد تک کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں اگر آپ بات کریں وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے بی اے کیا ہوا ہے سپیشلی وہ سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے بی اے کیا ہوا ہے ان کی پریشانی تھوڑی سی کم کی گئی ہے اچھا بی اے کرنے والے سٹوڈنٹ بڑے پریشان تھے کہ اب ایم اے ختم ہو گیا اب کیا کریں تو یہ میں آپ کو ایچ ایسی کی جو ہے نوٹیفکیشن جو انہوں نے جاری کیا ہے اس کے اس کی اپ ڈیٹ دیتا چلوں کہ بی اے بی ایسی جنہوں نے کیا ہوا ہے ٹو ہیئر کا ان کے لیے چانس ہے کہ وہ دو ہزار بائیس تیس جون دو ہزار بائیس تک ماسٹر ڈگری میں داخلہ لے سکتے ہیں اچ ایسی کے طرف سے یہ بڑا اعلان یہ یونیورسٹی جو ہے نا وہ یونیورسٹیز جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں انہوں نے بڑا اس کے اوپر فورس کیا تھا اچ ایسی کو اس کے بعد جا کر انہوں نے یہ فیصلہ لینے پر مجبور ہوئے اب اس کے بعد کیا ہوگا اس نے یونیورسٹی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے تو بقاعدہ اس کے اوپر اپنا استحار جاری کر دیا ہے ایڈمیشن اوپن کا جو چھے دسمبر تک ہوگا اس میں ایم اے اردو ایم کام ارابیگ ہسٹری جتنے بھی پرانے ایم اے کروا رہی تھی یونیورسٹی اور ایم اے سی کروا رہی تھی ٹو یئر کا اس میں داخلہ لیا جا سکتا ہے اور ساتھ میں ٹیچنگ ٹریننگ جو پروگرام تھے دو سالہ جس میں آپ کا ایم اے ٹیچنگ ایڈوکیشن اور ایم اے ایڈوکیشنل پلیننگ انڈ مینجمنٹ اس کے علاوہ ایم اے سپیشل ایڈوکیشن اور ایم ایڈ سپیشلی ون یئر جو اس کے اندر شامل تھا ایلیمنٹری ٹیچنگ اور اس میں سائنس ایڈوکیشن سپیشل ایڈوکیشن وغیرہ ساری چیزیں شامل ہیں وہ اس میں داخلہ لیا جا سکتا ہے یہ یونیورسٹی یونیورسٹی تو خیر یونیورسٹی تو پہلے چاہ رہی تھی لیکن اصل ایچی سی نے جو بڑا دل دکھایا ہے اس مرتبہ سٹوڈنٹس کی پریشانی کی کچھ حد تک کم کرنے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے تو میری ان تمام سٹوڈنٹس سے جنہوں نے بی اے کیا ہوا ہے یا پہلے کیا ہوا ہے یا ابھی کیا ہوا ہے کبھی بھی کیا ہوا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ آخری موقع ہے اس سے فائدہ لازمی اٹھائیں تو آپ داخلہ بجوالیں کیونکہ اس میں مسئلہ کیا ہے جس نے بی ایس کے فیفت سمیسٹر میں داخلہ لینا ہے اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے دیکھیں ایف اے میں بی اے میں اس نے میعت ہی نہیں پڑا آئی ٹی کی بوک کو ٹچ گئی نہیں کیا تو جیسے ہی وہ بی ایس کے فیفت سمیسٹر میں داخلہ لیں گے تو فیفت میں نے اس کو زیرو سمیسٹر لگا کے پہلے اس کے کریڈٹ آز پورے کیے جائیں گے اس کے بعد اس کو جو داخلہ ہے وہ بی ایس کے فیفت سمیسٹر میں داخلہ لی جائے گا کسی سبجیکٹ کے تو آپ کے لیے بہترین چانس ہے آپ ماسٹر ڈگری میں اپلائی کریں ایم اے اردو کریں یا ایم اے ریبک ہسٹری اسلامک سٹڈی پاک سٹڈی کوئی بھی آپ ایم اے میں داخلہ لے لیں بہترین آپ کے پاس چانس ہے موقع ہے وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ اس سے فائدہ اٹھائیں تو انشاءاللہ اس کے بارے میں جیسے ہی اپ ڈیٹ میں نے آلریڈی آپ کو کافی دن پہلے اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ کو میں نے اگاہ کیا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ جہاں پہ آپ اس کو ایڈمیشن کو سبمیٹ کر وہاں فارم اپلوڈ کرتے ہیں وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ یونیورسٹی نے ایم اے ایم ایسی کا ساتھ اپشن دیا ہے یہ کیوں دیا ہے یہ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا تو ابھی وہ وقت آ چکا ہے اور میری بات آپ کے سامنے دیکھیں سچا ثابت ہوئی ایم اے ایم ایسی اس لئے یونیورسٹی نے لکھا تھا کیونکہ ایچی سی کے ساتھ یونیورسٹیز کی بات چل رہی تھی تو میں نے یہ جو اپشن تھا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً دو مہینے پہلے یا ایک مہینہ پہلے تو بس یہ آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہا کریں تاکہ تمام طرح کی اچھی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں اور یہی ہمارا کام ہے کہ آپ کی جو سٹڈی ہے اس کے متعلق آپ کو تمام طرح کی جو صحیح اور اچھی معلومات ہے جو آپ کے کام آنے والی ہے وہ آپ تک ہم بار وقت پہنچا سکیں اس موقع سے بالکل بھی آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں مس نہیں کرنا آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اللہ آپ کو تمام امتحانات میں تمام طرح کی پریشانیوں سے دور کرے اور تمام امتحانات میں کامیہ بھی عطا فرمائے ہمارے لئے بھی دعا کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ